اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آدمی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی مزیدار سی چوکلٹ براؤنی بنانے کے ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور ٹرسٹ می بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوگی تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک ایک ٹن لے لیا ہے یہ براؤنی ٹن سکوئر ہوتا ہے اس کو لے کے میں نے اس کے چاروں سائٹس پہ بٹر اچھے سے کوٹ کر لیا ہے تاکہ ہماری براؤنی ڈی مول اچھے سے ہو جائے اس کے لئے میں نے ایک بٹر پیپر لگا دیا ہے بٹر پیپر لائن کرنے سے اس کو نکالنا بہت ایزی ہو جائے گا اس کو بھی ہم نے بٹر سے کوٹ کر لیا اب میں نے یہاں پر ملکی سفوٹ کی ڈارک چوکلٹ لے لیا ہے یہ 250 گرامز کی بار ہے اس میں سے اندازہ سے ہی 50 گرامز میں نے الگ کر لیا ہے اور 200 گرامز کو الگ کر لیا جو 50 گرامز میں نے الگ کیا اس کے میں چنکز میں کٹ کر کے اس کو سپرٹ کر کے رکھ لوں گی یہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کہاں پر یوز کرنا ہے اس کے علاوہ 200 گرامز ہوں اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تاکہ یہ اچھے سے ملٹ ہو جائے اس کو ہم نے ملٹ کرنا ہے اس کو ہمیں ایک بول میں ڈالیں گے اور ساتھ میں 200 گرامز بٹر آٹ کر لیں گے میں نے انسالٹڈ بٹر لیا آپ چاہو تو سالٹڈ بھی لے سکتے ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو مائکروویف کر لیں گے وان منٹ میں ہمارا بٹر ملٹ ہو گیا تھا تو میں نے ان کو اچھے سے مکس کر لیا یہاں پر ہماری چوکلیٹ بہت اچھے سے اس کے اندر ہم نے مکس اپ کرتے کرتے ہیں ملٹ کرنی ہے کیونکہ ہمارا بٹر اور چوکلیٹ یہاں پر گرام ہے اس کو ہم مکس کرتے جائیں گے تو یہ ملٹ ہو جائے گی ان کیس آپ کے پاس مائکروویف نہ ہو تو آپ اس کو ڈبل بروائلر پر بھی کر سکتے ہیں پانی میں گرم کر کے اوپر سے ایک اور بول رکھ کے اس کو ملٹ کر سکتے ہیں اس کنسسٹنسی تک لانا ہے اب آجاتے ہیں نیکس ٹپ پر یہاں پر ہم نے تین انڈے لے لیا ہے انڈے روم ٹمپریچر پر لینے ہیں فریج والے نہیں لینے ان کو پھینٹ لیں گے آپ کسی بھی وسکر سے چاہے تو الیکٹرنگ بیٹر سے بھی یوز کر سکتے ہیں نہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ جسٹ نارمل وسکر سے اس کو بیٹ کر لیں یہاں پر ہم نے انڈوں کو وسک کرنے کے بعد اس کے اندر نیکسٹ انگریڈینٹ ایڈ کرنا ہے ہم نے اس کی کوئی فوم نہیں بنانا بس اچھے سے وسک ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے یہاں میں نے ایک کپ چینی لے کر اس کو گرائنگ کر لیا تھا وہ ایڈ کر دی ہے اس کو بھی ہم اچھے سے انڈوں کے ساتھ مکس اپ کر لیں گے جب چینی ہماری اچھے سے مکس ہو جائے گی کومنٹ میں اپنی فیڈ بیک دینا مت بھولئے گا اب جو ہم نے چوکلٹ ریڈ کر کے رکھی ہوئی تھی چنکس میں کٹ کر کے اس کے اندر ہم نے جو میدہ ایک کپ لیا تھا اسی میں سے ایک چمچ ڈال کے اس کو کوٹ کر کے رکھ دینا ہے یہ ہم نے کیوں کوٹ کر کے رکھا ہے یہ میں آپ کو آگے سل کے بتاتی ہوں باگی کا جو لیفٹ اوور میدہ تھا وہ ہم نے یہاں پر ڈال دیا جو ون فورت کپ ہم نے کوکو پاوڈرز کے اندر ایڈ کر دیا اور تقریباً دو چھٹکی اس میں نمک ایڈ کر دیا اگر آپ سالٹڈ بٹر لیں گے تو آپ نے اس میں نمک نہیں ایڈ کرنا میرا انسالٹڈ بٹر تھا اس لئے میں نے ایڈ کر دیا اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے چھان لینا ہے ساری چیزوں کو ہم نے چھان کے ہی ایڈ کرنا ہوتا ہے ڈرائی انگریڈینٹس کو اب ان سب چیزوں کو ہم اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے اور جب یہ مکس ہوتے جائیں گے آپ کو بہت ہی مزیدار سا چوکلیٹی سا بیٹر نظر آتا جائے گا جو کہ کیک کے بیٹر سے بہت ڈیفرنٹ ہوگا تو اس مزیدار سے بیٹر کو ہی دیکھ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی براؤنی کتنی مزیدار بننے والی ہے اب آجاتے ہیں ہمارے نیکس ٹیپ پر جو ہم نے چوکلیٹ کوٹ کر کے رکھی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی یہاں پر میرا ایکسٹرا میدہ بھی میں نے اس میں جان کے رکھا تھا بکہ ہم یہاں پر اس کو کٹن فولڈ والی ٹکنیک سے مکس کریں گے تو ہمارا والیوم بہت اچھا آجائے گا بس اس کو ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ ہمارے جو میدہ ہے وہ سارا اس کے اندر ڈیزولف ہو جائے دارت سیٹ یہ کنزسٹنسی ہے اب اس کو ہم اپنے لائن ٹن میں ڈال دیں گے جو چوکلیٹ ہم نے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی بچا کے وہ اس کے اوپر ہم نے ڈال دی چوکلیٹ کو میدے سے کوٹ کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارے بیٹر کے اندر نیچے سنکھ نہیں ہوتی یہ اوپر اوپر ہی رہتی ہے مطلب جہاں ہماری بیچ میں بھی جائے گی تو وہ اندر ڈیزولف نہیں ہوگی بیچ میں ہی رہے گی تو بس اس کو ہم نے فورٹی منٹس کے لئے بیک کر لیا اور اس کو چیک کر لیا جب یہ فلڈ ڈن ہو گئی تھی تو اس کو نکال کے ٹھنڈ کر لیا اوپر سے چوکلیٹ سیرپ اپنی مرزی کا ہم نے اس کے اوپر پور کر دیا اس کو پلیٹ میں رکھتے ہوئے بیچ آف این ایکسیڈنٹ میرے ہاتھ سے یہ ٹوڑ گئی بل دکھا کہ اب میں آپ کو اس کو کٹ کر کے اس کا چنگ دکھا دیتی ہوں کتنی بہترین براؤنی ہماری بند کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو فج براؤنی بنانی ہو تو آپ 1 کپ کی جگہ ہاف کپ اس کے اندر میدہ ڈالیں گے مجھے تھوڑی کیکی براؤنی بنانی تھی تو یہ اتنی بہترین براؤنی ہماری بن کر تیار ہوئی ہے ام ڈام شور کہ اس کے اندر چوکلک پیسز دے کیا کہ میں پانی ضرور آرہا ہوگا تو چلیے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا سی یو گائز سون ویڈا نیو ویڈیو ٹل دی ٹائم اللہ حافظ